بولار سنا کوٹلی کی خاتون پر تشدد واقعے کے اطلاع ملتے ہی چئئر پرسن وومن کمیشن ریحانہ خان نے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاز خان کی ہدایت پر رات دو بجے ہولی فیملی ہسپتال پہنچ گئیں ہولی فیملی پہنچ کر متاثرہ خاتوین کی عیادت کی اور نامزد ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرتے ہوئے انصاف کی فرامی کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر چئئر من پرسن وومن کمیشن محترمہ ریحانہ خان نے وزیراعظم کے خدایت پر ڈپٹی کمیشنر کوٹلی ایس ایس پی اور دیگر اداروں کے نمائندگان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر متاثرہ خاتوین کو انصاف فرام کیا جائے اس موقع پر متاثرہ خاتوین نے اپیل کی کہ مجی اور میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے ترندہ صفت خامن ادریس سرعام اسلہ لے کر گھومتا ہے میرے بھائیوں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے میرے بچوں کو میرے والدین کے حوالے کیا جائے میرے بھائیوں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے میرے بچوں کو میرے والدین کے حوالے کیا جائے وہ انہیں جان سے مار دے گا اس نے میرے ساتھ درندگی کی انتہا کر دی ہے مجھے فوری انصاف فرام کرتے ہوئے جان کا تحافظ فرام کیا جائے اس موقع پر محترم ریحانہ خان نے متاثرہ خاتون کو یقین دھانی کرواتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام خان نے جب سے اقتدار سنبھالا تو ایسے کیسز کو وہ خود منیٹرنگ کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے خدایت کی ہے کہ تمام اصلاح میں جا کر ایسے واقعات کی مقامی انتظامیہ سے مل کر فوری حل کیے جائیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ درندہ صرف شخص اپنے انجام تک پہن جائے گا اور انہوں نے مقامی انتظامیہ کو کہا کہ شفاف انکوائری کرتے ہوئے ویمن کمیشن کو ارسال کی جائے اس موقع پر متاثرہ خاتون کی ورثہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام خان اور محترمہ ریحانہ خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کو اطلاع ملتے ہی رات کو پونے دو بجے ہسپتال پہنچی اور ہماری داد رسی کی ایسی خاتین لیڈرشپ معاشرے کی بہتری نکاسی ہوتی ہیں اور اس اچھے اقدام پر ہم اہلیان ہولار خراج تحسین پیش کرتے ہیں